بشمال الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے رہے میں محمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی میں اپنی ویڈیو میں بہت زیادہ دعوی نہیں کرتا کہ یہ ویڈیو اگر آپ سمجھ گئے یا آپ کو سمجھ لگ گئی تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا میں عام طور پر نہیں کہتا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو کہوں گا اگر آپ یہ ویڈیو سمجھ گئے یا اس گفتبو کو آپ نے اس پر فردر کام کر لیا یا آپ کی آئی اوپنر اس طرف ہو گئی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ رپیہ پیسے کے اندر خوشحال ہو جائیں گے صحت بہترین ہو جائے گی تلقات آلہ ہو جائیں گے اور آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہو جائیں گے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ بائیس کروڑ عوام ہمارے پاکستان کے ان کے یہ والی کلیرٹی آ جائے جو کہ میں ابھی کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتبو کرنے جا رہا ہوں دیکھیں ہمارا جو اللہ نے ہمیں جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا یہ اللہ نے دیکھیں اپنا نائب بنایا نا تو بہت ہی خوبصور چیز بنائی ہے اپنا نائب ہوگا اللہ کا تو کتنی خوبصور چیز ہوگی ہمیں اس کو دیکھنا ہے پھر فرشتوں کا سجدہ کرو فرشتے ہوتا نہیں عربوں سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے حکم بجال آ رہے تھے کہا کہ اس مٹی کا جو بندہ بنایا ہے وہ فرشتے کو پتہ تھا اس میں روپ ہوں کی ہے اللہ نے تو اس کو سجدہ کرو سارے مانگے شیطان کا وہ ایک علاق کہانی ہے اللہ نے جو اتنی پرفیٹ چیز بنائی اپنا نائب بنایا تو سوچئے اللہ نے کیا کیا سلائیتیں ہمیں دی اچھا ہمارے پاس جو باقی سلائیت ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ایک ہمیں اللہ نے نا سب کانشس ذہن دیا ہے سب کانشس ایک تو کانشس ذہن ہے نا یہ جازے میں آپ ساتھ بات کر رہا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں نے یہ پشن میرے پیچھے ہے میرے کمفرٹیبل کے لیے ہونے کے لیے میں آپ ساتھ بیٹھا ہوں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ کانشس مائنڈ کے ساتھ میں چیزیں کر رہا ہوں ایک سب کانشس مائنڈ ہے سب کانشس مائنڈ بیسیکلی وہ سب کچھ ہے کہ جو میں ہوں جو فیزیکلی میں نظر آ رہا ہوں وہ میں مکمل نہیں ہوں یہ آپ سمجھیں کہ ایک آئس برگ ہوتا ہے جس میں سمندر کے اندر تو یہ ٹپ آف آئس برگ ہے جو میں ہوں لیکن جو سب کانشس مائنڈ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے انسان کے ساتھ کہ اگر وہ اس کو سمجھ لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے تو وہ بہت بڑی چیز ہے انسان بڑی کمال ہے اس کے پاس ہر چیز کی فاروانی ہو سکی ہے فاروانی ہمارے پاس ہے ہم اس فاروانی کو اپنے تائیں اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں یعنی آپ فرض کریں کہ ہماری پاکٹس کے اندر اگر پیسے ہوں جائداد کے کاغذ ہوں سونا ہو قیمتی چیزیں ہوں اور ہمیں نہیں پتا اور ہم اس سے کسی کو کہہ رہے ہوں کیا اور خدا کے لئے کو دو دس ہزار دے دو تاکہ میں اپنا نظام چلا دوں ہمیں اپنے جی بی ٹٹو نہیں چاہیے نا پہلے کہ بھئی میرے پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں میرے والٹ میں کتنے پیسے ہیں میرے ڈینک میں کتنے پیسے ہیں یہ انسان کا پرابلم ہے کہ وہ ان پاکٹس کو وہ سب کانشنس مائنڈ کو نہیں دیکھ رہا وہ صرف فیزیکل جو ہماری چیزیں ہیں انہی کو دیکھ رہا ہے اچھا اب یہ سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اگر اتنی عسان ہے تو کیوں نہیں لوگ دیکھ رہے اس طرف یا کیوں اس کی خوج میں لوگ نہیں ہیں تلاش میں لوگ نہیں ہیں تو عرض یہ ہے کہ انسان یہی تلاش یہ ہے انسان کی جو کہ وہ تلاش کرنا چاہتا ہے جب انسان اپنے ساتھ ہی بیٹھے گا اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیکھے گا فرض کریں یا وہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے سب کانشنس میں کیا برا ہوا ہے ہوتا کہ ہے نا جو ہمارے سب کانشنس میں چیزیں چلی جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سب کانشنس میں چیزیں چلی گئیں کہ پاکستان میں غربت بہت ہے پاکستان میں بیروزگاری ہے مہنگائی بہت ہے یہ سب کانشنس میں چیزیں چلی گئیں ہر وقت میڈیا سوشل میڈیا یہ چیزیں ہمارے اندر ڈال رہے ہیں ناانصافی بہت ہے ظلم بہت ہے یہ ہمارے سب کانشنس میں چلیں گے یہ کچھرا ہے یہ گند ہے جو ہم نے اپنے سب کانشس میں بڑھ لیا ہے جب ہم اس کو نکالیں گے نا ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے نا کہ پاکستان میں پیسہ بہت ہے پاکستان میں اچھے لوگ بہت ہیں پاکستان میں انصاف پسندی ہے پاکستان میں لوگ دوسرے کے بہت خیر خواہ ہیں ویل ویشر ہیں پاکستان میں خوشحالی ہے پاکستان میں چیزیں دنیا سے بہت سستی ہیں جب ہم اس طرح کی سوچوں کو سب کانشیس میں ہم لینا لے کیانا شروع کریں گے تو ہمیں وہ والا نہ صرف رخ مل جائے گا بلکہ وہ چیزیں مل جائے گے ہمارا لیے پیسہ کمانا آسان ہو جائے گا ہمارا لیے صحت بہتری نعمت ہو جائے گے اور ہمیں ہم اپنی ڈائیک سے ہی اپنی صحت کو بہتر کر سکیں کہ ہم نے گزرشتہ دن کیا کھایا تھا اور ہمیں سمجھ لگ جائے گی بھی ہم نے غلطی کی تھی اس کو درست کر لیتے ہیں نہ ہی کوئی میڈیسن نہ ہی کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہی کوئی شوگر نہ ہی کوئی پرابلم ہوں گی اگر ہم اپنے سب کانشنس میں چیزوں کو فیڈ کرنا شروع کر دیں ایک ہسپٹل میں آگ لگ گئی وہاں پہ سارے مریض تھے اور ایسے ایسے مریض تھے جو ہل نہیں سکتے تھے جو چل نہیں سکتے تھے وہاں پہ آگ لگی تو وہ مریض کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں کی ٹیک کیر کرنا شروع ہو گئے میڈیکل سائنس حران کہ ان کے پاس اتنی انرجی نہیں تھی یہ کیسے کھڑے ہو کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ وہ سب کانشنس مائنڈ نے کام کیا تھا اور انہوں نے اٹھ کے وہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا تھا اس کرنچ اس مشکل صورتحال کے اندر اسی طرح سے ایک لڑکا تھا جو بہت غریب تھا اس کو میڈیکل ڈاکٹر بننے کا بڑا شورت تھا اب وہ ہسپٹل میں پوچہ لگایا کرتا تھا اور پوچہ لگایا کرتا تھا اور وہ بننا چاہتا تھا میڈیکل ڈاکٹر نہ ہی وہ ایڈیوکیشن نہ ہی اس کا کوئی لائن ڈریکشن تھی نہ ہی اس کی رینمائی تھی نہ ہی اس کے پاس پیسے تھی نہ ہی ہوئی سپورٹ تھی تو وہ جو ڈاکٹرز نے اپنے کفروں میں وہ سیڈیفکیر لگایا ہوتے ہیں کہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور یہ آگے فردر سیڈیفکیشنز ہوتے ہوتی ہیں تو وہ لگے ہوتے تھے اور ان کو صاف کرتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا اور وہ دل سے خواہش کرتا تھا کہ یا اللہ میں بھی ایسا ڈاکٹر بنتا میرے بھی یہ سیڈیفکیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک دن وہ ایک کمرے میں صاف شفائی کر رہا تھا تو وہ ایسے اس کو صاف کر رہا تھا اور بڑے وش سے دیکھ رہا تھا اچانک ڈاکٹر آ گیا ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کو یہ بہت سے لگتے ہیں سیڈیفکیشن اس نے کہا جی میں بہت سے لگتے ہیں پھر میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کہے میرے پاس ایسا سیڈیفکیشن ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو ایک سیڈیفکیشن کورس میں بیچتا ہوں اس کے پیسے میں برداشت کروں گا آپ وہ کریں وہ گیا اس نے وہ سیڈیفکیشن کورس کیا پھر فردر اس نے اور کورس کیے فائنلی وہ ڈاکٹر بن گیا اور وہ پھر اس کے بعد اسی لیول پہ یہ وہ سب کانشیس مائنڈ تھا جس کے تحت وہ وش کرتا تھا خواہش کرتا تھا ڈریم کرتا تھا وہ سارا وقت یہ سوچتا تھا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں گا تو وہ بنا ہوتا کیا ہے دراصل ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا جو برین ہے اس کو نید بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے نا کوئی چاہیے جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا کانشیس مائنڈ سوتا ہے سب کانشیس مائنڈ ہمارا جاگتا رہتا ہے ہمارے پھپڑے کام کرتا رہتے ہیں دل کام کرتا رہتا ہے یہ آرگنز ہمارے کام کرتا رہتے ہیں اور جیسی ہی سوچوں کے ساتھ ہم سوتے ہیں نا ویسی ہی سوچوں کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں یا ویسا ہی سب کانشیس میں فیڈ ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ سوتے وقت آپ یہ کہیں نا کہ میرے پیسہ کمانا میرے لئے بہت آسان ہے یا میرے طرف بہت پیسہ ہے یا میں بہت امیر ہوں میرے پاس بہت صلاحیتیں ہیں میرے پاس مواقع ہیں میرے پاس اچھے لوگ ہیں اچھی کمپنی ہے میں مفید ہوں دنیا کے لئے ویلیوی بل ہوں جتنا پیسہ میں چاہوں کما سکتا ہوں یا میں کما رہا ہوں انہی خیالوں کے ساتھ اگر آپ سو جائیں تو جب اٹھیں گے کما لوگا آپ اور اسی پھر اٹھ کے بھی یہی سوچنا ہے آپ نے اٹھ کے یہ نہیں کہ بندہ یہ سوچے یا آپ میرے پاس ناشتے کے پیسے نہیں ہیں آج کا راشن کہاں سے آئے گا یا آج خرسے کہاں سے ہوں گے وہ جب یہی جب ہم سب کانچنے میں بڑھتے ہیں تو وہیں پہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد ہماری یہی سوچوں میں رہتی ہے اسی طرح بیماری کی سوچیں ہیں ہم سوتے ہوئے آج کل کیونکہ سوچل میڈیا پہ بہت آ رہا ہے وہ ڈاکٹرز بھی آتے ہیں وہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو ایک بہت بڑا مسئلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں بندہ آگے جاتا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ تو ہارٹ اٹیک ہونے ہی والا ہے تو جو ہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے سب کانچنس کے اندر وہ فیڈ ہو جاتی ہے رشتوں کے اندر جو نفرت ہے وہ ہمارے سب کانچنس میں فیڈ ہو جاتی ہے وہ شخص سامنے آتا ہے تو ہمارا وہ سب کانچنس مائنڈہ وہ نکل کے آتا ہے اور ہم تمہیں یہ مارا دشمن ہے وہ ہم نفرت انگیز طریقے تو اس کو دیکھ رہتا ہے وہ سب کانچنس میں چیزیں فیڈ ہو گئی ہوتی ہیں رلیشنشپ کی تباہی ہے سب کانچنس مائنڈ کے تحت اگر ہم چیزوں کو بدلیں گے تو وہ چیزیں بہت بہت حد تک بدل جائیں گے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان جلدباز ہم چاہتے ہیں کہ جلدی کوئی چیز ہو جائے وہ کیوں نہیں رہی ہے ہمیں یہ بڑا پراملہ ہے لیکن ہمیں کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر جانے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں جائیں یہ جو باتیں ہیں ان کو فیل کرنے کے لیے ان کو اپلائی کرنے کے لیے یا ان سے استفادہ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہو اگر ہماری ایسیسویشن یا گروپ یا اٹھنا بیٹھنا ہے ایسے لوگوں کے اندر ہے جو منفی باتیں کرتے ہیں جو زندگی میں پیچھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے ترقی کرنا وہ گیا تھا اس کام میں اس نے کیا نقصان ہو گیا وہ ہینڈل نہیں کر سکا مشکل بہت ہے بچے بھی اگر ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ بچے یہ باتیں کہا رہے ہوں کہ پیپر بہت مشکل آتے ہیں مارکنگ بہت سخت ہوتی ہے اور بہت کتاب کے باہر سے بھی آ جاتے ہیں پیپرز میں سوال تو یہ ان کے سب کانشنس میں بیٹھ رہی ہے چیزیں وہ پھر وہ خطرناک ہے میں سب کانشنس کی دلچسپ مسئال آپ صاحب پیش کرتا ہوں پہلے میں نے کسی ویڈیو میں دیا ہے وہ یہ کہ انشوالی دکھا جات کے اندر جب سردیاں ہوتی ہیں تو وہاں باٹھنے بہت لگ جاتی ہیں اور جو مویشی وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے شیڈ سے بنائے ہوتے ہیں اس کے نیچے رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی کنکریٹ کی چھتیاں اس طرح کے تو نہیں پاڑی علاقے ہیں کسٹ مہنگی ہے کلسٹپ چنگی تو وہ روایتی چیزوں سے ان کو وہ کرتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ وہاں پہ وہاں کے مقامی جو کاشتکار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو مویشی پالنے والے تھے تو واپس میں بات کر رہے تھے کہ یار ابھی جو آئے گی نا سردی اس کے اندر جو وہ چھت سے ٹپکہ گرتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے جہاں گرتا ہے وہ جانور کو نقصان پہنچاتا ہے جانور بیمار ہو جاتا ہے اس طرح بیماری پھیل جاتی ہے بڑا نقصان کرتا ہے تو شیر ان بندوں کی باتیں کئی چھپ کے سن رہا تھا تو اس نے سوچا کہ وہ ٹپکہ بڑا خطرناک ہے مجھ سے بھی خطرناک ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ میری باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ شیر خطرناک ہے یہ کہہ رہے ہیں تب کا جو ہے وہ خطرناک ہے ہوئی ہے کہ کچھ دن کے بعد رات کے وقت بارش ہوئی اور اس کسان نے جانور تھے وہ بارے میں بند کر دیئے اور رات کو بارش ختم ہو گئی اور سردی میں بھی بارش ختم ہو جائے تو اندر بڑی گھٹن ہو جاتی ہے تو اس نے سوچا میں ان کو کھلے اس میں رکھ دیتا ہوں جانوروں کو تو اس نے کھولے تو کچھ جانوروں کو اس نے اٹھا کے جلدی میں وہاں رکھنا شروع کیا جو نہیں جاتے آن طور پر تو اٹھا کے رکھنا شروع کیا اس دوران شیر اسی بارے کے اندر آیا ہوا تھا کوئی جانور کو پکڑنے کے لیے دب مومنٹ وہ اندر ان ہوا تو پیچھے کسان بھی آ گیا کسان نے بجائے کسی جانور کو پکڑنے کے اس نے شیر کو پکڑ لیا تو شیر کے سب کانشیس کے اندر تھا کہ یہ ٹپکہ خطرناک چیز ہے تو شیر نے دا گیا شیر نے سمجھا اس ٹپکے نے مجھے آ لیا اور کسان نے اس کو اٹھایا اور باہر رکھ دیا یعنی سب کانشیس مائنڈ میں چیز جب فیڈ ہو جائے آپ کی خوف اگر فیڈ ہو جائے جو بھی سوچ فیڈ ہو جائے وہ کتنی ڈینجرس ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر اگر ہم پوزیٹیو چیزیں ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ میں ذاتی طور پر اپنی زندگی ابدائی میں تیس سال ہو گئے اسلام آباد میں جب میں یہاں آیا تو مجھے لوگوں کی منافقت لوگوں کے اندر جھوٹ لوگوں کی کمینگی نظر آتی تو مجھے بڑا دل سے میری بڑے دلہ داری ہو دیتی میں کہتا تھا یہ کس معاشرے میں ہم ہیں کیونکہ وہ نا لوگ عام طور پر پیپل آر یوز ٹو لیکن میرا پتا نہیں کیوں اس سے دل پڑتا تھا میں کہتا تھا یہ لوگ کون لوگ ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں یہ کیا کس میں ڈیلمے اور مسئلے کے اندر ہوں کہ منافقت عام ہے آپ سوچئے کہ اگر بندے کے اندر منافقت ہوگی نا وہ اس سب کانشنس مائن کے جو خوبصورتی ہے فائدے ہیں اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ منافق آدمی ہے کلیریٹی ضروری ہے فیرنس ضروری ہے اس کے لئے شرط اولین ہے تو میں سجھتا تھا کہ ہمارے جیسے لوگ کم کامیاب ہوگئے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ کب جو ہے نا ہمیں اس کا کب فائدہ ہوگا یہاں تو جھوٹی جھوٹا ہے سچ نہیں ہے یا یہاں پہ بہتری پازیٹیو سوچنے والے لوگ نہیں ہیں بہت نیگٹیوٹی ہے ہمیں کل کر سکیں گے کی نہیں کر سکیں لیکن اس چیز کا آج فائدہ ہو رہا ہے وہ جو ایک پازیٹیو مائنڈ تھا وہ جو ایک پازیٹیو فریکوینسی اور پازیٹیو وائبز تھی وہ جب ہم آگے زندگی میں آنے والے چیزوں ٹائم کے اندر ہیں ان چیزوں میں آگے ہیں تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ چیزیں واقعی کام کرتی ہیں ایک انوائرمنٹ کی بیس تھی وہ اور اگر ہم بھی لوگوں کی طرح منافق جھوٹے فریبی ہو جاتے تو پیر شاید اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے یہ جو چیزیں ہیں یا یہ جو اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے انسانوں کے لیے انسان اس سے استفادہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہ کرے منافقت کو چھوڑے نہیں کلیریٹی نہ لے آئے دو ٹوک بات نہ کرنا جانے یہ شروع کرے تب تک وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ہم نا وہ کہتے ہیں ہم خود ہی اپنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں خود ہی ہوں اپنے پیچھے پڑا ہوا میرا شمار بھی اپنے دشمنوں میں ہے ہم یہ جو منافقت کا مزارہ کرتے ہیں یہ اصل میں ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور یہ ہی ہمارا ٹوٹل اورہ ہو جاتا ہے یہ ہمارا ٹوٹل نصیب ہو جاتا ہے یہ ہی ہمارا نکامی کا باعث ہو جاتا ہے جب ہم اس سے نکلیں گے تو یہ سب کانشنس کی طاقت کے تحت ہم جو ہے وہ دنیا کی ابنڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیں گے ٹوگیدر کر لیں گے پھر اس ابنڈنس میں پیسہ ہے بہت پیسہ ہے بہت صحت ہے بہت خوشالی ہے لیکن ہم کیونکہ ڈیفرنٹ فریکوینسی کے اوپر ہیں ہم اپنے سب کانشنس مائنڈ کے اندر یہ چیزیں پینی نہیں کرتے کہ یہ کتنی ابنڈنس ہے یا کتنا اللہ کا کرم ہے یا کتنا خوبصورتی اور کتنی بہتری اور کتنی حال چیزیں زندگی کے اندر ہیں تو ہم ادھر پھر ہم اس فریکوینسی سے میش نہیں کرتے وہ سب کانشنس میں وہ چیزیں بھرتے نہیں ہیں ویڈ نہیں کرتے اور ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی اور زندگی کی وہ خوبصورتی ہم دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے ہیں اس لئے بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ آدھی دنیا آدھی پاکستان جو ہے گیارہ کروڑ آبادی جو ہے وہ غربت کی سدہ سے لیچے ہے جبکہ اس ملک کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے صرف کمی ہے تو اپنے جو ہے سوچ کی کمی ہے اپنی جو زاویہ نظر ہے اس کی کمی ہے اگر اس کو ہم پاسٹیو زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو بہت کامیابی ہے بہت پیسہ ہے بہت توانائی ہے بہت خوشحالی ہے بہت ہر چیز کی زیادتی ہے وافر ہے پراپٹیوی ایٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ